جائے کہ کتنے بولٹ کی بیٹری بھی چلتے ہیں کیا ماز بھائی اس کے پاس ایک ٹن کا ایسی چلایا جا سکتا ہے کیا ہم اس کے پاس سولر پینل لگا سکتے ہیں کیا ماز بھائی یہ پیور سائن ویو ہے یہ موڈیفائیڈ سائن ویو ہے السلام علیکم ایوریون دس ایس میسید ماز گلانی اور آپ دیکھ رہے ہمارے یوٹیوب چینل ماز الیکٹرونی دوستو آج آ چکی ہیں دو پروڈکٹ دو مختلف کمپنی کی ایک آ چکا سوگو کا انورٹر ایک آ چکا ہے شور کمپنی کا انورٹر دونا انورٹر آج میرے پاس آ چکے آج ہم نے کرنی ان کے انبوکسنگ اور ٹیسٹنگ کے آخر یہ کس طرح کے انورٹر ہیں اور اس کے بعد ان دونوں انورٹر کا دوہزار تئیس میں کیا جو ہے فائدہ ہے کیونکہ آپ کو دوہزار تئیس آ چکا دوہزار تئیس میں گربی آنے والی ہیں اور میں نے سوچا دوہزار تئیس میں پہلی ویڈیو انورٹر کے اوپر کی جائے جس کے اندر میں آپ کو دکھاؤں کہ ان دونوں میں سے کون سا انورٹر بیسٹ ہے ان دونوں کو آج ہم کٹھا ٹیسٹ کریں گے دیکھیں گے کتنے والٹ پر چلتے ہیں کتنی بیٹرییں لگتی ہیں کیا کیا لوڈ اٹھا سکتے ہیں کیا سولر پینل اٹیچ کر سکتے ہیں نہیں ان کے کیا گیا فنکشن ہے دونوں کو اوپن کر کے چیک کریں گے آخر دونوں میں کمپوننٹس کیا لگے ہوئی ہیں کس طرح کیسا جو ہے بورڈ ہیں کمپوننٹس کیا کیا لگائے گئے ہیں تو یہ چھوٹی سی ایک کمپیریزن ویڈیو ہے اگر آپ کو انورٹر لینے سے پہلے جو ہے کنفیوجن ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لینا پھر مارکٹ میں جا کے بائی کر لینا اگر مارکٹ سے نہیں لینا تو ڈسکریفیون میں لنک دیا ہے آن لین بھی آپ ہم سے بائی کر سکتے ہیں تو دوستو آپ ٹائم کو زیادہ ضائع نہیں کرتا شروع کرتے ہیں ان کی انبوکسنگ اور اس کے بعد تھوڑی سی ٹیسٹنگ تو لیجے دوستو آپ کو بتا ہے بھائی دوزار تئیس آ چکا ہے دوزار تئیس میں ہم نے کافی سارے انورٹر کے انبوکسنگ بھی کرنی ہے ٹیسٹنگ بھی کرنی ہے دوزار بائیس میں ہم نے بہت سارے انورٹر کے پر کام کیا بہت سارے انورٹر کو انبوکسنگ بھی کرنی ہے دوزار تئیس آ چکا ہے دوزار تئیس کی پہلی ویڈیو ہے جس کے اندر ہم یہ انورٹر کو کمپیر کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر سوگو کمپنی برینڈ کا ایک میرے پاس انورٹر ہے دو ہزار وارٹ میں اور ایک ہے جی شور کمپنی کے برینڈ کا دونوں کے دونوں انورٹر جو ہے بارہ وول ٹیکنالوجی میں آتے ہیں دونوں کے دونوں جو ہے موڈی فائیڈ سائن ویو انورٹر ہے اور سب سے پہلے ان کے باکس پہ کیوں کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح باکس ہے اور باکس کے اوپر یہاں پر سوگو کی برینڈنگ ہے شور کی برینڈنگ ہے یہاں پر موڈل وغیرہ لکھے ہوئے ہیں دکھنے میں اس طرح کی شکل ہے آجا ہے اور دونوں کا موڈل جو ہے اس کا مارڈل ہے سٹی dos quatro اے اس کا مارڈل ہے دو سوںdas جو ہے ایس جی دو ہزار ایف دونوں لدہ ال ling ہے گرو سجی گرو چی کو اللہ بھی پورڈک pueden آپ süرس آنا بتاتا ہوں پہ کیا کے لڑا آپ اسو پر چلائیں گرو سے ان بوکس کر کے نکال لیتا ہے انویویٹر اور پیٹیرو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو لیجئے دوستو دونوں کو انبوکس کرتے آپ دے سکتے تقریباً سائز میں کمپیر کیا جائے تو دونوں کے سائز جو ہے سیم ہے صرف جو ہے باڈی کی جو ہے منفیکچرنگ میں ڈیفرنس ہے اور دونوں انیورٹر جو ہے دکھنے میں وزن میں مجھے جو لگتا ہے ایک جیسے ہی ہیں تقریباً سیم ہی وزن ہے اور سیم ہی جو ہے بیک سیڈ بھی لگ رہی ہے تو اس کی ٹاپ کی اوپر دیکھ سکتے ہیں شور کے ساتھ جو ہے آپ کو مکلی قسم کی چیزیں ہیں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو دونوں کے ساتھ ملتا کیا دونوں کے ساتھ کیا کیا یوزر مینویل اور ایک ایک کا تار ملتی ہے دونوں کی تار میں جو ہے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے یہ تھوڑی موٹی ہے سوگو کی اور جو شور کمپنی کے ساتھ ہے وہ تھوڑی سی پتلی ہے تو یہ تھوڑا سا وائر میں ڈیفرنس کمپنی نے آپس میں ڈالا ہے تو یہ جو ہے اچھی لگی ہے کہ مجھے سوگو نے اس بارک تھوڑی تار موٹی کر دی ہے لیکن شور نے تھوڑی سی پتلی کر دی ہے اور اس کے بعد ان کے آپ ٹاپ پہ دے سکتے ہیں ٹاپ پہ شور کی برینڈنگ ہے نارمال لوڈ فول لوڈ آور لوڈ کی بھی جو ہے برینڈنگ ہوئی ہے سولر سمارٹ سولر انورٹر ہے اس کے اوپر آپ کو ڈسپلی کے اوپر دو جو ہے ڈسپلی دیکھتے ہیں اس کے اوپر آپ کو یہاں پر جو ہے سب سے پہلے جو ہے بیٹری کا انڈکیشن ملتا ہے اس کے بعد لوڈ کا انڈکیشن ملتا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی انڈکیشن یہاں پر فرانہ ٹاپ پہ نہیں ہے لیکن سوگو کی طرف اگر جاتے ہیں سوگو کی اوپر آپ کو مکمل ایک LCD پینل ملتا ہے جس کے اوپر آپ کو مختلف کے سمگی جو ہے انڈکیشنیں ملیں گی جب میں آپ کو سولر کے وولٹیج بغیرہ آپ کو جو ہے بیٹری کے وولٹیج بغیرہ اس کے بارٹ ٹو 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 ٹی جو اس کی آؤٹ ہو رہی ہے وہ بھی آپ کو بتا چلے گا کہ کتنے آرے ایمپیر شیمپیر میں لگتا ہے سب چیزیں اس کے اوپر دکھیں گی تو ہم ان کو ایک ایک دفعہ چلا کے بھی دیکھیں گے فرینڈ میں دیکھا جائے تو فرینڈ میں دکھنے میں دونوں انڈکیشن تقریبا سیم ہی لگ رہے ہیں بس ان کی جو ہے جالیوں کو ڈیفرنس ہے دونوں کے ساتھ آن اوف کا بٹن دیا گیا ہے یو ایس بی کی پورٹ دی گئی ہیں شور والے انورٹر کے اندر کوئی ایلی ڈی وغیرہ کی جگہ نہیں ہے یہاں پر دو ایلی ڈی کی جگہ دی گئی ہے آؤٹ پوڈ کے لیے دونوں کے ساتھ جو ہے سیم ساکٹ لگائی گئی ہیں جو کہ تھری پین ساکٹ ہیں بیک سیڈ میں دیکھیں جائے دونوں کی بیک سیڈ میں بھی تھوڑا سا ڈیفرنس ہے جس کے اندر آپ کو جو انہوں کی پورٹ مارکنگ ہوئی ہوئی ہے اور ان کے سیم ٹرمینل ہے فین کے گریل جو ہے چینج ہے دونوں کی سیم فین کا سائز ہے اور گریل کا ڈیفرنس ہے اور دونوں انورٹر کے بارے میں بات کیجئے کہ کتنے بولڈ کی بیٹری بھی چلتے ہیں بھائی دونوں کے دونوں بارہ بولڈ بیٹری کے اوپر چلتے ہیں بارہ بولڈ کے آپ کے بعد میکسیمم ڈیرھ سو سے ایک سو سیم پیر تک کی بیٹری دونی چاہیے تاکہ آپ اچھا لوڈ چلا سکیں اور لوڈ کے پیسٹک کی بات کیجئے دونوں انورٹر جو ہے سولہ سو ستارہ سو ستارہ سو پندرہ سو تک کا لوڈ بٹھانے کی کیپیویلٹی ہے اور سولہ سو ستارہ سو لوڈ کے اوپر آپ اس کے اوپر جو ہے پنکھے چلا سکتے ہیں پانچھے لائٹے چلا سکتے ہیں اگر بڑا لوڈ کی طرف جانا تو آپ اس کے اوپر ایک جو لوڈ کی وجہ سے ٹرب بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد بہت سے لوگ کہیں گے کہ ایک ٹن کا ایسی چلا جا سکتا ہے جی ہاں بھی دونوں کے اوپر ایک ٹن کا ایسی چلا جا سکتا ہے اور پھر جو ایک ٹن کا ایسی آپ نے چلانا ہے وہ میکسیم ایسی وہ میکسیم بہارہ تیرہ سو چوزہ سو وٹ لیتا ہو اور ایک ٹن کا کسی بھی کمپنی کا انورٹر ایسی اگر آپ کے پاس ہے تو وہ اس کے اوپر چلا سکتے ہیں اس کے بعد بہت سے لوگ سوال کو اسے پاس کیا ہم اس کے پاس سولر پینلل سکتے ہیں لیکن اسے سوالہ آپ ARE اس کے ساتھ دریکٹ نہیں لگہ سکتے لگ آنے کے لیے آپ کا جو ہے اس کے ساتھ چارج کنٹرولر لگانا پڑے گا کسی بھی کمپنی کا لگا سکتے ہیں میں ساتھ سارا کمپنی کا لگ یار سکتے ہیں وہ اسے کمپنیوں کے جو ہیں آپ کو جو ہے چارج مل جاتے ہیں نمی بیو ٹی آپس کے ساتھ ٹو ٹونٹی بولل smartest ایسا ٹائم لگا سکتے ہیں تو ٹو ٹوانٹی بول کیسا صرف ایک ہی ساکٹ ہے آپ ساکٹ کے اندر سے مختلف ساکٹ ہے نکال گئے یا مختلف باہر نکال گئے آپ مختلف لوڈ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں لائٹوں کو علیہ دات آر دے سکتے ہیں پنکھوں کو علیہ دات دے سکتے ہیں فریج کو علیہ دات دے سکتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ یہ انیوٹر زیادہ تر ایسی بھی کسٹمر کی یا کنزیومر کی جو ہے پہنچ سے دور ہو سکتا ہے اب بار ہی آ چکے ان کو ایک دفعہ ان بوکس کر کے جو ہے ڈیس سیمبل کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آیا ان کے اندر کیا کیا کمپونٹس لگائے گئے ہیں تو لیجی جی دونوں کے جو ہے نیٹ وغیرہ کھول لیے دنوں کو جو ہے علیہ دہ کرتے ہیں ان کا ٹاپ کور تو ان کو علیہ دہ کرنے کے لیے شور کمپنی کے ساتھ سپیشل ایک گریپ آتا ہے جس کے ساتھ آپ نے اس کو علیہ دہ کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کو یہاں پر سائٹ پر رکھ سکتے ہیں اس کے بعد سوگو کمپنی کا اس کو جیسے ہی آپ اس کو ٹاپ کور کا اٹھاتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ایک گریپ لگا ہے جس کو آپ علیہ دہ کر سکتے ہیں اور اس کا ڈسپلی کا آپ سائز دے سکتے تھوڑا لمبا ہے اس کا ڈسپلی کا سائز تھوڑا چھوٹا ہے جو شور کے اندر ڈسپلی لگائے گا ہے وہ لگا ہوا ہے ایلی ڈی والا اور جو ایلسٹ جو سوگو ہے اس کے اندر مکمل ایلسٹی لگائے گئی ہے تو یہ آ جکا ہے جو مکمل ان کا جو ہے سیٹ اپ آپ دے سکتے ہیں مکمل ان کا جو آ جکا ہے بورڈ اور بورڈ کی کمپیریزن کیجئے دکھنے میں مجھے بورڈ تقریباً جو ہے انیس بیس فرق لگ رہا ہے زیادہ نہیں ہے کیونکہ کمپیسٹر کی لوکیشن سیم ہے سوکٹ کی سیم ہے یو ایس بی کی سیم ہے بزر کی لوکیشن چینج ہے اس کے بعد جیترے بھی چوپر لگے میں ہیں ان کی جو لوکیشن ہے وہ بھی مجھے تقریباً سیم لگ رہی ہے اس کے پاس một něگے ہے یہاں پر چھوٹے لگے ہیں ان کی لوکیشن تقریباً سیم ہے ایفیٹی ہوا ہے شوٹے لاگے ماں میں ہیں leaders ان کی لوکیشن تقریباً مجھے16 لگ رہی ہے اور اس کے پاس یہاں پر بڑے ایفیٹیز بغیارا لگے ہیں ان کی لوکیشن پہ آئیменہ یا کہ دس یہاں پر لگایا بائی ہے ele joint جو مدر جو ہے جو سالے افئیٹیز کا استعمال کیا گیا ہے اس کے باست کرتے ہیں جو کٹو بأستوالی یہاں پر اس کے بعد آ راḥ اس کے بادےẩ رندوبی ایتی آئی لگائی گئے ہیں پانچ جوہ یعنی جاہاں پر لگائے گئے ہیں ،۔۔.. اور اس کے باست کاریما 있습니다 یہاں پر تمہاری ایتی چائلیس اے اسی اور اس کے بعد سامن شاہے جوہے لگائی ہیں فیوز سب لگائیٹ明白 تو تقریباً اگر دیکھا جائے بھائی دونوں کے جو سرکٹ میں یا سرکٹ ڈائیگرام میں صرف انیس بیس کا تھوڑا ڈیزائنگ میں فرق ہے ورنہ چیز ساری کی ساری یہ ایک ہی ہے تو دونوں کو اگر دونوں میں سے اگر کوئی جو ہے ٹرسٹ کرتا ہے شور کمپنی میں وہ شور کی طرف جا سکتا ہے اگر کوئی کہتا ہے نہیں بھئی میں جو سوگو استعمال کرتا رہا ہوں یا مجھے سوگو پر ٹرسٹ ہے تو وہ سوگو کی طرف بھی جا سکتا ہے چیز دونوں سیم ہے ریڈز کا تھوڑا اوپر نیچے ڈیفرنس ہے لیکن چیز دکھنے میں آپ نے آپ کو یہاں پر دکھا دی کہ دونوں دکھنے میں سیم ہے تاکہ آپ کو لینے سے پہلے کنفیوشن دور ہو تو سب سے پہلے بھائی باری آ چکی آپ ٹیسٹ کرنے گی سوگو کی انویٹر کو تو اس کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ اس کے اوپر چلانا سب سے ہیوی لوڈ تو ہیوی لوڈ میرے پاس یہاں پر اسطری ہے جو میکسیمم ہے 1100 سے 1200 وار تک کی میکسیمم اسطری ہے اس کو ہم نے چلا کے چیک کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہ ٹیسٹ کرنا ہے کہ آخر یہ بیٹری سے کترے امپیر لے رہا ہے اور کیا اس کے اوپر اسطری صحیح چل رہا ہے یا نہیں تو اس کو ہم اس کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میرے پاس یہاں پر میٹر ہے جسے ہمیں جنون اس کے امپیر بھی پتا چلیں گے آخر یہ بیٹری سے کترے امپیر لے رہا ہے ہمارے اسطری کو چلانے کے لیے تو جلدی سے اس کو اون کرتے ہیں تھری ٹو ون تو یہاں پر اون ہو جکا ہے جی انویٹر اون ہوتا ہے آپ کو یہاں پر بولٹیج دکھ رہے ہیں بیٹری کے بارہ شعریہ آٹھ فولٹ آؤٹپٹ بولٹیج دکھ رہے ہیں دو شعریہ دو سو تیس وولٹ بیٹری کی کپیسٹی وغیرہ دکھ رہی ہے تو سب چیزیں دکھ رہی ہے اب اس کو ہم یہاں سے اس طریقہ اون کر لیتے ہیں تھری ٹو ون تو جیسے میں اس کو اون کیا آپ دے سکتے ہیں ہمارا جو انویٹر اون ہو جگا ہے اور اس کے بعد امپیر یہ لے لگا ہے بھائی ستر امپیر لینا لگا ہے ستر امپیر پر چلا گیا ہے ہمارا انویٹر یعنی کہ ہماری بیٹری سے جو امپیر کی ڈسچارج آ رہے ہیں وہ ستر امپیر آ رہے ہیں اور دس اشاریہ زیرو پر وولٹ پر بیٹری آ چکے کیونکہ یہ بیٹری ابھی سلو وولٹیج ڈراؤپ اس لیے کر گئی ہے کیونکہ بیٹری کا سائد چھوٹا ہے اگر آپ کے بعد بیٹری بڑی ہوگی اس کے امپیر میکسیمم ہوں گے ایک سو پچاسی اور اگر اس کا ڈسچارج کرنڈ دیکھیں گے وہ میکسیمم ڈسچارج کرنڈ آپ کو تین ساڑھ تین سو چار سو امپیر آرام سے دے سکتی ہے لیکن اس بیٹری چھوٹی ہونے کی وجہ سے پینتیس امپیر کی اٹھتیس امپیر کی بیٹری ہے تو یہ میکسیمم ڈسچارج کرنڈ ابھی ستر امپیر دے رہی ہے جس کی وجہ سے اس کے تھوڑے سے دو سے تین وولٹ ڈراؤپ ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی اس نے ہمارے اس انورٹر نے ہمارے اس طریقوں چلا لیا ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اگر آپ کو نظر آ رہی ہوگا یہاں پر دے سکتے ہیں لائٹ یہ جلنا سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہاں پر امپیر بھی دے سکتے ہیں سکسٹی ایٹ امپیر آ رہے ہیں تو سوگو کے انورٹر نے میکسیمم سکسٹی امپیر کنزیوم کی ہے ایک جو ہے اس طریقوں چلانے کے لیے اب کنورٹ کرتے ہیں شور کمپنی کے اوپر ہم شیفٹ ہو چکے ہیں شور کے انورٹر پر شور کے انورٹر آپ دے سکتے ہیں فیٹ کر لیا ہے میں نے اس کے بعد میٹر شیٹر لگا دیا تاکہ ہم امپیر دے سکے یہ کتنے کنزیوم کر رہا ہماری بیٹری سے اور اس کے بعد یہاں سے اس طریق کو آف کر دیتا ہے اس کو کر دیتا ہے پاور آن تو میں اس کو جیسی پاور آن کرتا ہوں آپ دے سکتے ہیں بیٹری پرسنٹیج آ چکی ہے یہاں پر لوڈ کپیسٹی آ چکی ہے تو اس کو آن کرتا ہے دیکھتے ہیں ہماری بیٹری سے کتنے امپیر کنزیوم کرتا ہے اس طریقہ چلانے کے لیے تو میں اس طریقہ جلدی سے آن کر لیتا ہوں 3 2 1 تو جیسی میں نے آن کیا دے سکتے ہیں یہاں پر جو ہے چھتر 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 امپیر کنزیوم کر رہا ہے ہماری بیٹری سے میکسیمم چار سے چار یا تین امپیر کے قریب زیادہ امپیر لے رہا ہے شور انورٹر کی نزبت کیونکہ شور انورٹر سکسٹی ایٹھ امپیر لے رہا تھا اور بیٹری اس کو پر بہترین کام کر رہی تھی لیکن یہ سیونٹی فور امپیر تھوڑے امپیر چینج سے چاہت زیادہ ہے اور بیٹری کیونکہ ہماری چھوٹی ہے اس وجہ سے زیادہ اس کے پر دیر چلا ہنے سکتے ہیں تو اس کو پر میں یہاں سے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ بلب چل رہا ہے اس کا مطلب اس کے پر چلنا سٹارٹ ہو چکی ہے اور پھر بھی یہ سیونٹی ٹو امپیر لے رہا ہے اگر میں تھوڑی سے زیادہ دیر چلا ہوں گا تو یہ بیپ دینے لگ جائے گا کیونکہ بیٹری چھوٹی ہے آپ میکسیمم ڈیڑھ سو سے ایک سو سی امپیر یا ڈھائی سو امپیر تک کی بیٹری لگائیں تاکہ اس کے پر بہترین چلے اور اس طرح اچھا خاصا گرم ہوگی ہے بھائی اور کافی اچھی طرح اس کے اوپر چل رہا ہے یہ کافی اچھا چیز ہے کہ یہ سیونٹی امپیر پر آ چکا ہے اور بیپ ہو چکا ہے سٹارٹ تو لیجئے دوستو یہ تھا آج کے ہمارے انیوٹر سوگو اور شور اب آپ لوگوں نے اپنے لئے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کے کون سا بیسٹ لگا اس میں انیوٹر سوگو کا اچھا لگا ہے یا شور کا اچھا لگا ہے آپ نے سوگو کی طرف جانا ہے یا شور کی طرف کیونکہ اس کے آپ نے امپیر چیک کر لیا اس کی بھی امپیر چیک کر لیا میکسیمم جو لوڈ ہے گیارہ بارہ سوارٹ جو ہم نے اس طریقہ چلایا اس نے اس نے سکسٹی ایٹ امپیر لیا اس نے سیونٹی فور لیا پھر لیتے لیتا ہے سکتر امپیر تک یہ آ چکا ہے لیکن اس کو بھی اگر میں تھوڑے دیر چلاتا مجھے یہ لگتا تھا سکسٹی فائیو یا سکسٹی ایٹ امپیر یا سکسٹی سیون یا سکسٹی سیکس امپیر تک اس نے بھی آ جانا تھا تو مجھے دونوں انیوٹروں کی جو ہے قوالیٹی دونوں کی ٹاپ لگی ہے میری نظر میں دونوں انیوٹر بیسٹ ہیں اگر آپ کو اس سے انیوٹر کا زیادہ شوق نہیں ہے تو آپ اس کی طرف جا سکتے ہیں اس کا نہیں ہے تو اس کی طرف جا سکتے ہیں چاہتا ہے میں اور کمپیرزن اور انیوٹر اور مختلف پر ویڈیو لے کے ہوں چینل کو لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا بیل ایکن کو پریس کر لینا تاکہ جب بھی نئی ویڈیو ہے آپ کو نوٹفکیشن آ جائے تو ملوں گا آپ سے اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی